نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے یوم تکبیر اور گم نام ہیروز کولم نگار ہے منیر احمد بلوچ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ یوم تکبیر پر وہ ادارہ جسے کم کریڈٹ دیا جاتا ہے ہماری فضاؤں کے نگہبان ہمارے شاہین پاکستان ائر فورس ہے اسی طرح سرگودہ میں واقع کیرانہ ہلز اور واہ گروپ یہ دو نام پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی تاریخ میں گمنام ہی رہے حالانکہ ان کا بھی ایک یادگار کردار ہے گیارہ مارچ انیس سو تیراسی کو پاکستان کی ایٹم بم کا پہلا کولڈ ٹیس یہاں پر ہی کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا یہ اولین ایٹمی تجربہ ڈاکٹر اشفاق احمد کی نگرانی میں کیا گیا تھا کرانہ ہلز میں سرنگوں کی کھدائی کا کام انیس سو اناسی سے انیس سو تیراسی تک جاری رہا اس کامیابی کا سہرہ پاک فوج کے زیر انتظام کام کرنے والے سپیشل ڈیولپنٹ ورکس کے سر ہے کرانہ ہلز کے اس علاقے میں جنگلی سواروں کی وجہ سے اس ٹیم کو بہت سی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ ایک فائٹر جہاز بھی رنوے پر دورتے ہوئے ان جانوروں کا نشانہ بنا یہ ایک الہدہ کہانی ہے باہر کیف کرانہ ہلز کی ان سرنگوں میں کولڈ ٹیسٹ سے پہلے ایک ایڈوانس پارٹی انہیں ڈی سیل کرنے کے لیے بھیجی گئی جب یہ سرنگیں مکمل صاف کر دی گئیں تو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کی ٹیم جس کے سربراہی ڈاکٹر سمر مبارک مند کر رہے تھے اپنے ساتھ جدید تقنیقی سامان لیے پہنچی واہ گروپ بھی نیوکلئر ڈیوائز کے ساتھ پہنچ گیا جسے یہاں پر اسیمبل کرنے کے بعد سرنگ کے اندر مناسب طریقے سے رکھ دیا گیا بیس کے قریب مختلف قسم کی انتہائی طاقتور کیبلز جسے نیوکلئر ڈیوائز کے مختلف حصوں کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ڈائیگنوستک وینس سے جوڑ دیا گیا جن کو کیرانہ ہلز میں پارک کیا گیا تھا اس کولڈ ٹیسٹ کے لیے پوش بٹن کی ٹیکنیک استعمال کی گئی جو چودہ سال بعد چاگی کے اس ایٹمی تجربے سے بلکل مختلف تھی جس میں ریڈیو لنک ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا مارچ انیس سو چوراسی میں بھی کوئٹا میں ایک کولڈ ٹیسٹ کیا گیا اور پھر یہ سلسلہ پاک فوج کی زیرے نگرانی ترقی کی جانب بڑھتا ہی گیا اور انیس سو تیراسی سے انیس سو نوے کے سات سال کے دوران ایٹم بم کی تیاری میں مصروف وہاں گروپ ایک ایسا چھوٹا بم ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو گیا جو ایف سکسٹین جیسے فائٹر تیارے کے پروں کے نیچے نصب کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ائر فورس میراج فائف ایف سکسٹین اور ایف فائف کے ذریعے ان نیوکلئر بموں کو ٹھیک ٹھیک نشانے پر گرانے کے لیے کنونشنل فری فال، لو فٹ بومبنگ، ٹاس بومبنگ اور لو لیول لے ڈاؤن اٹیک ٹیکنیک میں کامیابی حاصل کر چکی ہے بھارت کی طرف سے گیارہ اور تیرہ مئی انیس سو اٹھانوے کو راجستان کے علاقے پوکھران میں پانچ ایٹمی دھماکی کرنے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ گیا تھا اور بھارت نے ان سے پہلے ہی برڈ چٹ کر دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی بھارت کو اسی لہجے میں جواب دینے کے لیے جی ایچ کیو نے سولہ مئی کو چیرمن ایٹومک انرجی کمیشن ڈاکٹر اشفاق احمد جو بیرونی دورے پر تھے کو فوری طور پر واپس پاکستان آنے کا پیغام دیا ان کی آنے پر چوٹی کے ایٹمی سائنس دانوں ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کا ایک اہم اجلاس ہوا تاکہ تیہ کیا جائے کہ بھارت کے جواب میں کتنے اور کس نویت کے دھماکے کرنے چاہیے کیونکہ چاغی راسکوپ کی سرنگ میں چھے ایٹمی دھماکے کرنے کی صلاحیت تھی تیہ پایا کہ بھارت جو پانچ ایٹمی دھماکے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے جواب میں زیادہ دھماکے کیے جائیں گے انیس مئی کو ایٹومک اینرڈی کمیشن کے ایک سو چالیس سائنس دانوں انجینئرز اور ٹیکنیشنز پر مشتمل ایک ٹیم بوئنگ سیون تھری سیون کی دو پروازوں پر چاہی جانے کے لیے اسلام آباد سے بلوچستان روانہ ہو گئی ٹیم میں واہ گروپ کا ڈی ٹی ٹی اور ڈائگنوستک گروپ بھی شامل تھا ان میں سے کچھ لوگ اور بڑے بڑے آلات اینل سی کے بڑے بڑے ٹرولروں کے ذریعے وہاں پہنچائے گئے زمین پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری پاک فوج کے خصوصی کمانڈوز کے پاس تھی جبکہ فضاء میں پاک فضائیہ ان کی مسلسل نگرانی کر رہی تھی اس کے علاوہ مطلوبہ نیوکلئر ڈیوائزز کو بھی پاکستانی فوج کے سی ون تھری زیرو کے ذریعے سب اسیمبل فارم میں پہنچایا گیا پاکستانی حدود میں ہونے کے باوجود ائر فورس کے چار ایف سکسٹین جہازوں کی نگرانی میں انہیں چاغی اور ایک دوسرے مقام پر پہنچایا گیا ان کے پہنچنے سے پانچ دن پہلے ہی جی ایچ کیو کی ہدایات پر کوئٹا کی پانچویں کور کے انجینئرز نے چاغی اور دوسری جگہوں پر کھو دی گئی سرنگوں کو سیل کر دیا تھا اس کام میں سیمنٹ اور ریت کے چھ ہزار تھیلے استعمال ہوئے چھبیس مئی کی دوپہر تک یہ کام مکمل ہو چکا تھا اور ستائیس مئی کو پہاڑوں پر سخت گرمی پڑھنے کی وجہ سے لگایا جانے والا سیمنٹ جلد ہی سوک گیا پھر فیصلہ کیا گیا کہ اٹھائیس مئی کو تین بجے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بٹن دبایا جائے گا اس سے پہلے بھارت اور اسرائیل کے ممکنہ فضائی حملوں کے خدشات کے پیش نظر پاکستان کی ائر فورس کو ہدایات جاری کر دی گئیں کہ فضائی طور پر پورا پاکستان کور کر لیا جائے اس پر پاکستان ائر فورس کے ایف سکسٹین اے اور ایف سیون ایم پی کے جہازوں نے فضائوں میں گشت شروع کر دیا پھر سوائے ڈائیگنوستک گروپ اور فائرنگ ٹیم کے باقی تمام سیول اور ملٹری اہلکاروں کو گراؤنڈ زیرو سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد دس مہبران کی ٹیم وہاں سے دس کلومیٹر دور بنائی گئی اوبزرویشن پوسٹ پر پہنچی ایک بج کر تیس منٹ پر فائرنگ آلات کو ایک بار پھر چیک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی خصوصی دعائیں مانگی گئیں پھر اڑھائی بجے پاکستانی فوج کے ایک ہیلیکاپٹر میں ڈاکٹر اشفاق احمد کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ظلفقار کی سربراہی میں فوج کی ایک ٹیم موقع پر پہنچ گئی تین بج کر سولہ منٹ پر چیف سائنٹیفک آفیسر محمد ارشد نے نعرہ تکبیر کی گونج میں بٹن دبا دیا اور اللہ کی رحمت سے پانچ ایٹمی دھماکوں کی گونج میں پاکستان دنیا کی ساتھویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا اور ساتھ ہی دشمنوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حیبت بٹھا دی چند سال قبل ایک تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے یوم تکبیر کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود بٹن دبا کر ایٹمی دھماکے کیے اور یوں بل کلنٹن کی پانچ بلین ڈالرز کی آفر کو ہوا میں اڑا دیا بل کلنٹن نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے آسان شرائط پر اگلے تین سال میں تین سے پانچ بلین ڈالرز کا قرض دلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی مگر ہمارے ہاں اسے ایک پرسنل آفر سمجھ لیا گیا دویم اٹھائیس مئی کو جس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت میاں نواز شریف چاغی تو دور بلوجستان میں بھی نہیں تھے لہٰذا بٹن دبا کر خود دھماکے کرنے کی بات افسانے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی میاں صاحب اکثر اپنی تقریر میں پانچ دھماکوں کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ پاکستان نے پانچ نہیں چھ دھماکے کیے تھے چھٹا دھماکہ کہاں ہوا بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے اٹھائیس مئی کے دو دن بعد یعنی تیس مئی کو پاکستان نے چھٹا اٹھمی دھماکہ کیا تھا اور یہ دھماکہ کھاران میں ایک وسیع سہرائی وادی میں کیا گیا تھا جو راسکو سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس حوالے سے بہت سی مزید باتیں بھی ہیں مگر شاید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستانیوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ پاکستان اٹھمی طاقت کب بنا تھا اور اس میں کس کام کتنا کردار تھا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی